ناظرین اسلام علیکم مغلیہ دور کے بارے میں میں پہلے بھی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کے کھانوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح کی ڈشیز پسند کرتے تھے وہ دھیر ساری لوازمات سے بھری ڈشیں پسند کرتے تھے وہ کھانوں میں دودھ دہی کریم کا استعمال کرتے تھے کھانوں کو پھولوں کے علاوہ سونے چاندی کے ورک سے سجاتے تھے کوئی بھی نئی ڈش بنانے سے پہلے باورچی شاہی حکیم سے مشورہ کرتے تھے بریانی کو حاسمے دار بنانے کے لیے چاولوں کے ہر دانے کو چاندی کے ورک میں لپیٹا جاتا تھا یا چاندی کے تیل میں ڈبویا جاتا تھا مغلیہ دور کے کھانوں کی تاریخ زہیر الدین بابر سے شروع ہوئی جو مغلیہ دور کا پہلا بادشاہ تھا اس کے بعد ہمائیوں تھا اس کی بیوی حامدہ نے کھانوں میں زفران اور خوشک میواجاد کا استعمال کروایا ہمائیوں بادشاہ پھلوں کے رس کا شوکین تھا اس کو تھنڈا کرنے کے لیے برف ہمالیہ کے پہاڑوں سے منگوائی جاتی تھی اکبر کے دور میں کھانوں میں الگ ذائق آیا اس نے ہندوستان کے مختلف خاندانوں میں شادیاں کی تھی اس طرح مختلف ذائقے آئے مثلا شاہی مرگ مسلم اس میں پورے مرگے کو میری نیٹ کر کے مسالے دار کیمہ اور ابلے انڈے بھر کر ہلکی آنچ پر پکایا جاتا تھا یا پھر نو دار کورما نو مختلف سبزیوں کاجو اور کریم کو مسالے دار امیزے میں کوٹنگ کر کے تیار کیا جاتا تھا اکبر کی بیوی کی پنجنامہ دال جسے پنجرتنا دال بھی کہا جاتا ہے یہ اتنی پسند کی گئی کہ شاہ جہان کے دور میں بھی بنائی گئی اکبر کے باورچیوں کی تو پوری فوج تھی یہ ایک گھنٹے میں سو کھانے تیار کر لیتے تھے اکبر کے ہی دور میں حلوہ، کچڑی، بریانی، پلاو، کیمہ پلاو، گھی اور گوش سے بنی حلی متعارف ہوئی جہانگیر کے دور میں بھی بہت تبدیلی آئیں اس کی بیوی نور جہان، فرانس، نیوزی لینڈ اور برطانیہ سے آنے والے تاجروں سے مختلف کھانے کی ترقیب معلوم کرتی ان میں سترنگی نہیں قابل ذکر ہے اس کے ساتھ فالودے نے بھی جہانگیر کے دور میں ہی شہرت پائی شاہ جہان جو کہ جہانگیر کا بیٹا تھا اس نے کھانوں میں حلدی، زیرہ اور دھنیا متعارف کروائے اسی دور میں نہاری تیار کی گئی جس میں گوشت کو مسالوں سمیت ساری رات دیگ میں پکایا جاتا شب دیگ اور فالودے نے بھی جہانگیر کے دور میں ہی شہرت پائی اس کے علاوہ گری پلاو مشہور تھا اس میں باورچی باداموں کو چاولوں کی شکل میں تراشتا گوشت اور مسالیں ڈال کر مزے دار پلاو تیار کرتا اس کے علاوہ انار دانا پلاو بھی تھا اس میں چاول کا ہر دانا آدھا سفید اور آدھا یاکوت کی طرح سرخ ہوتا اورنگ زیب کے دور میں ایک قبولی ڈش مشہور تھی اس میں چاول، تلسی، بادام، بنگالی چنے، خوش خوبانی اور دہی شامل تھی اس کے بعد آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر ہرن کے گوشت کے شوقین تھے اس دور کے کھانوں میں مون کی دال، تندوری مرگ، روسٹڈ مرگ، پسندے، نرگسی کوفتے، کلیجی، دریائی مچھلی، کباب، چپلی کباب، بھونا ہوا گوشت، کئی قسم کا قیمہ، چامپیں اور سالات شامل تھا اور اس کے علاوہ آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر کے دور میں چڑی پلاؤ بھی مشہور تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ